جنپد میں دیپاولی دھنتیرے سیوم بھیادوج پروے کے اوثر پر ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ کے نردیش پر روٹ ڈائیورجن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ مہانگر میں بازاروں محلو سررافہ مستھان کپڑے ایوم الیکٹرونک کی دکانوں پر بھاری سنکھیا میں پورس ایوم مہلہ اکترت ہو کر تیوہار میں خریداری کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ایس پی ٹریفک نے اکیس اکٹوبر پراتہ دس بجے سے ستائیس اکٹوبر راتری بارہ بجے تک یا تیار ڈائیورجن کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے بتایا کہ جنپد میں پچھلے کوویڈ نائنٹین کے کارنٹ تیوہار کو لوگ اچھی طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پائے تھے لیکن ایس پار کوویڈ نائنچین کو کم ہو گیا ہے اور ناغرک کافی ہر سو لاس کے ساتھ تیوہار میں خریداری کرتے ہیں نظر آئیں گے جس کو دیکھتے ہوئے یادیات پولیس نے ویعاپک چاک چوبند ویوستہ کی ہے جسے کسی بھی ناغرک کو کسی پرکار کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ہی وہانوں کا روٹ ڈائیورجن بھی کیا گیا ہے کالی مندسے گول گھر کی طرف چار پہیا وہاں لوڈر ایوام آٹو ڈکسہ پرویش بند رہے گا کچہری چورہہے سے گڑیس چورہہے کی اور تتھا پوسٹ آفیس تیراہے سے گڑیس چورہہا تمکو ہی تیراہہ سے کچہری چورہہا ڈیجے چورہہے سے گڑیس چورہہا اگرسین تیراہ سے ویجے چورہہ کی اور چار پہیاں لوڈر ایوام آٹو ڈکسہ کا پرویش پرتیبندیت رہے گا شاسری چورہا سے کچہری چورہا چار پہیا واہن ایوم آٹو ڈکسہ پرویش پرتیبندت رہے گا تتھا کچہری چورہا سے شاسری چورہا سے گھوز کمپنی چورہا ریتی چورہا نکاز چورہا ایوم چون ہال سے ایڈی چورہا تک کے مارگ پر سبھی پرکار کے تین پہیا و چار پہیا واہن تتھا ڈکسہ پرتیبندت رہے گا وہی نو سر کی طرف سے آنے والے بھاری واہن پیڈلے گنش مہدیپور چورہا ہوتے ہوئے چار فاٹک اوور ورس سے برگدوہ ہوتے ہوئے سنولے کی اور چائیں گے اس کے ساتھ ہی روڈ ویج ایوم ایمبولنس واہنوں کو آنے اور جانے میں کسی پرکار کا پرتیبند نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ بھاری واہنوں کی راتری کی انٹری 11 بجے کھلتی ہے لیکن اب 12 بجے کھلے گا انہوں نے کہا کہ سمان خردانی کے سمیہ لوگ اپنے واہنوں کو سڑک کی کنارے کھڑی کر دیتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو چلنے میں دکت ہوتی ہے انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتی ہوئے کہا کہ خرداری کرتے سمیہ اپنے واہن کو مہانگر میں بنے ملٹی لیول پارکنگ کچہری چاؤن ہال میدان کچہری کلپ پارکنگ ایوم مال میں بنے پارکنگ میں ہی اپنے واہن کو کھڑا کریں اس سماندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا پچھلے دو برز کوویٹ کے کاران تیواروں کے دوران کافی ریسٹرکشن لگے ہوئے تھے اس بار وہ ریسٹرکشن لگوک سماپت ہو گئے ہیں کوویٹ کا پرکوپ بھی کم ہو گیا ہے اور ناغریک کافی عرصول لاس کے ساتھ تیواروں کی خریداری کے لیے سڑکوں پر باجاروں میں آئیں گے ان کے لیے ایتات پولیس نے بیعاپک چاک چاکمان بیوستہ کی ہے جس سے کہ کسی بھی ناغریک کو گورکپور واسی کے لیے کھریداری میں باجار میں بھرمن میں اور اپنا انجورمنٹ کرنے میں کسی کو کوئی آشدہ نہ ہو اس کے لیے ہم نے بھیڑ کو سروح بیوستہ کرنے کے لیے عام ناغریکوں کی شہولیت کے لیے سہر میں کئی ستانوں پر ڈائیورجن کیا ہے سارے بھاری بہان نو کی شہر میں انٹری منہ کر دی گئی ہے اور نو انٹری کا سمیں بڑھا کے ہم نے رات کے بارہ بجے تک کر دیا ہے رات کے بارہ بجے تک نو انٹری لاغو رہے گی اور شہر کا جو پرمک باجار ہیں جیسے کی کالی مندر ہے گولگھر ہے بجے چوک ہے اگرسین چورہ ہے بیتیاتا کینٹ چورہ ہے ان سب راستوں پر آنے والے فورویلر اور آٹوچ کی اس پر منہی کر دی گئی ہے اور میرا سبھی ناغریکوں سے یہ امروض ہے کی خریداری کہتے سمیں اپنے بہانوں کے لیے نداریت پارکنگ اسطل میں ہی کھڑا کریں سہر میں کئی جگہ پارکنگ اسطل ہے ملٹی لیول پارکنگ گولگھر میں ہے انائٹڈ سینیما کے سامنے پارکنگ ہے کچیری ٹاؤن ہال پر پارکنگ ہے کچیری کلپ پارکنگ ہے اور جس مال میں خریداری کہنا جاتے ہیں ہر مال کی ہر پترستان کی اپنی بھی پارکنگ ہے تو بہان کو پارکنگ میں بھی کریں اس پرکار وہ انہابشترک چالان سے بھی بچے رہیں گے اور کسی ان ناغرک کے لیے ان خریداری کرنے والوں کے لیے کسی بھی پرکار کی کوئی اصبتہ بھی نہیں ہوگی اور یہ آتا یاد نیموں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی ساتھ میں بجار میں جاتے ہیں ان کی بھی سہولیت اور سرکشہ کا دھیان رکھیں آپ کی سہولیت کے لیے آپ کے سبتہ کے لیے پتیک بھیڑھگار والے بجار والے استانوں پر سیوٹ پولیس کے ساتھ ساتھ یاد آت پولیس آپ کو گائٹ کرنے کے لیے آپ کو سہولیت پیدان کرنے کے لیے تیار رہے گی اند میں سبھی گورکپور باشیوں کے لیے میری طرف سے دن تیرس، دیپابلی اور بھائیہ دیوش کی ہاردک سکھ کامنا ہے یہ ڈائی برزان کل 21 تاریخ کے پراتہ 10 وجہ سے لے کے اور 27 تاریخ کی شام تک رات کو بارہ ویتک لہو رہا ہے موسیقی موسیقی